اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھرے نصیم زرائط پاکستان ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو توشہ خانہ ٹو جس کو اب کہہ رہے ہیں سب لوگ اس وہ کیس جو ہے وہ دائر ہوا ہے ان کے خلاف نیب نے کیا ہے یویان خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے خلاف اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹیم جو ہے پہنچ گئی ہے نیب کی ٹیم اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو گرفتار اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے انکوائی جو ہوئی ہے اور چارج یہ ہے کہ کچھ زیورات وغیرہ مہنگے توفے انہوں نے لیے تھے اور لے کے بیچ دیے تھے اور یہ کہ اس لیے گرفتاری ڈالی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے کوپریٹ نہیں کیا ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا نیب کی جو انکوائی ہو رہی تھی تو ان کو دونوں کو ان کی گرفتاری ڈالی گئی اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ عدد کیس میں تو کیس آج خارج کر دیا سیشنز کوٹ نے اور اس حوالے سے بشرا بی بی کی رہائی بنتی تھی لیکن ابھی جو نئے کیسز ہیں ان میں ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے دوسرا یہ کہ جو کل ججمنٹ آئی ہے اہم ججمنٹ بہت لیکن اس حوالے سے جو حکومت ہے حکومت کی سخت تنقید ہے اور حکومت کی تنقید کیا ہے اس ججمنٹ پر سنیے گا مانگنے تو آئی تھی جہاد کامسل اس کو اکثر پرے کر دیا گیا ریلیف دیا گیا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو دے دیا گیا جو کہ نہ تو درخواست گزار ہیں نہ انہوں نے یہ ریلیف مانگا نہ انہوں نے یہ تقاضی کیا یہ فیصلہ نہ صرف جو ہے وہ تحلیز تک نہیں پنچایا گیا ایک ایسے فریق کے جس نے ان کا دروازہ نہیں کھٹکایا تھا جو سائل ہی نہیں تھا فیصلے کی ہوم ڈیلیوری کی پیار محبت کی کل اخیر ہو گئی ہے اتنی پیار محبت کی بارش ہوئی پر اس کے اندر پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ پیار محبت آخر ایک ہی پارٹی سے ایک ہی شخص سے بار بار کیوں آپ نے سنا تو یہی ہے بیسیکلی جو تھرسٹ ہے حکومت کے جو کرٹیسزم ہے ججمنٹ کی وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آنکھوں پر ججمنٹ اور یقینی طور پر یہ اس کی اپیل دائر کریں گے اس کے ریویو دائر کریں گے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آئین ہے وہ اس کی تشریح نہیں کی کچھ آرٹیکلز لگتا ہے آرٹیکل ففٹی اور یہ پھر سے لکھ دئے گئے ہیں دوسرا یہ کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی تو گئی بھی نہیں ہے زی پٹیشنا لیکن پی ٹی آئی کو ریلیف کیا دے دیا پارٹی کو واپس رین سٹیٹ کر کے پارلیمان میں لے آئیں اور اور سیٹس دے دیئے تو اب ہی آپ سن رہے تھے کہ اس میں بخاری صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ محبت کی انتہائی اور یہی ایک تھرسٹ ہے ہم حنیف عباسی صاحب کو بھی سن رہے تھے پی او میران کی لیڈر وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک جو لادلہ ہے اس کو ایک continuously ان کے کہنے کے مطابق ریلیف پر ریلیف انہوں نے کہا ہمارے cases میں کبھی ایسے نہیں ہوا تو یہ تنقید ہے جو کہ this is the thrust اور یقینی طور پر یہی معاملات ہیں جو آگے جائیں گے جب ریویو میں جائیں گے بھی انہوں نے کہا کابینہ نے decide کرنا ہے تو کابینہ decide کرے گی کیونکہ سیاسی طور پر یہی بات نظر آری ہے اب تک کہ یہ case جو ہے اس کو ریویو میں جائے گی government عدد case کا جو اس کے جیسے ہم نے کہا آپ کو خارج ہو گیا ہے لیکن عمران خان صاحب اور ان کی بیگم جو ہیں وہ دونوں جیل میں رہیں گی اور اس میں کوئی حران کن بات نہیں ہے یہی متوقع تھا تو اب ہم ناظرین اس پر بات کرتے ہیں سینٹر علی زفر صاحب ہمت ہیں سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے اور یہ عمران خان سے آج ملے بھی ہیں اور یہ cases میں بھی بڑے involved رہے ہیں تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ party کا کیا موقف ہے اور یہ جو ایک تنقید ہو رہی ہے اس پہ کہ بھئی یہ case جو ہے اس میں کچھ زیادہ ہی جو judgment ہے جس میں کے reserved seats کی judgment ہے جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے seats کو اسی کے قریب provincial اور national assembly کو ملا کے بڑھ جاتی ہیں اور یہ سب کے سب کل تک ایس آئی سی تھے اور بڑی جلدی یہ پی ٹی آئی ان کی identity جو ہے وہ واپس آ جائے گی ہمیں تھوڑی دیر میں join کریں گے جہنگید جدون صاحب بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں ایڈوکیٹ جنرل فارمل ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کے شکریہ جدون صاحب ہم چاہیں گے پہلے ہم ذرہ سینیٹر علی زفر صاحب سے بھی بات کریں جی علی thank you for joining us یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ ہم اور معاملات کی طرف بڑھیں آپ کی اپنے لیڈر سے ملاقات ہوئی آواز نہیں آ رہی آپ کے لئے سب there's no sound جی جدون صاحب ہم آپ سے ذرا پوچھتے ہیں بھی علی صاحب کی آواز نہیں جدون صاحب یہ جو ایک معاملہ ہے کہ یہ جو آئین ہے اس کی interpretation نہیں ہوئی آئین کو کچھ شکوں کو ری رائٹ کیا گیا ہے اور یہ جو تمام ہے criticism اس کے نتیجے میں ہم کیا کہیں کہ یقینی کے اب review file کیا جائے گا بہت شکریہ جی having me having me on the show دیکھیں review تو ان کا رائٹ بنتا ہے لیکن یہ جی جی میں نے کہا بہت شکریہ review تو ان کا رائٹ بنتا ہے لیکن review کا scope جو ہے بہت limited ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کے chance نہیں ہوتے کہ review جو ہے آپ کا accept ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے کوئی آئین ری رائٹ نہیں کیا ایک article ہے 187 of the constitution جس میں supreme court وائد ادارہ ہے جو complete justice کی power رکھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دو فریقین آ جائے تو آپ سم سے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آپ doing the complete justice کریں اور جس party بھی aggrieved ہے یا نہیں ہے لیکن آپ اگر supreme court سمجھے ہوئی ہے کہ کسی party کے ساتھ directly یا indirectly زیادتی کی گئی ہے تو اس کا ازالہ کرنا supreme court کا کام ہے تو اس میں کوئی constitution کو rewrite آپ ساری دنیا کو پتا ہے کی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے election کے اندر کیا کیا گیا ہے election commission نے اپنی jurisdiction exceed کی ہے ان کو سمبل نہیں دیا کبھی کہتے ہیں آپ اس party میں شامل نہیں ہو سکتے کبھی انہوں نے کہا جی آپ independent بن جائیں تو یہ ساری چیزیں دیکھیں نا supreme court کے judge بھی دعا آخر human being ہے وہ انہوں کو بتا ہے کہ کیا ہے آپ ان کو جلسہ نہیں کرنے دے رہے آپ ان کے اتنی سختیاں کر رہے ہیں تو آپ سارے result جو ہے manage کر رہے ہیں تو آپ آپ کا آپ کا وہ basically point to view ہے جو پی ٹی آئی کا ہے کہ بھئی یہ تو ہوا تو آپ ججمنٹ کو سپورٹ کریں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی 187 جو ہے it gives a broader جو سپریم کوٹ کو authority کے وہ full justice کریں جو کہ جسے اس منسور علی شان نے جو second last hearing تھی اس میں بڑی کیٹیگورکلی انہوں نے کہا تھا attorney general کو کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک دو شکوں پر فوکس کریں لیکن ہمیں we have to see what happened before what happened ہمارے ساتھ سنٹر علی زفر ہے پی ٹی آئی کی لیڈر ہے تو علی یہ بتائیے گا آج آپ مل کے آئے ہیں اپنے لیڈر کو تو تھوڑا سا کل کی judgment کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا اور حکمت حملی آگے کیا ہوگی اس پر جو ان کا obviously انہوں نے پوش تھے اور ان کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ جو عوام کی طرف سے وہ شکر گزار ہیں سپریم پورٹ کا کہ وہ rule of law کے لیے کھڑے ہوئے اور جو زیادتی election commission of پاکستان نے کی تھی اس کو سپریم پورٹ نے درست کر دیا یہ جو زیادتی تھی کہ سیٹیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو دی جا رہی تھی جن کا کوئی کسی قسم کا حق نہیں تھا ان سیٹوں پہ وہ بھی واپس کیا اس کا بھی شکریہ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اس جو election commission اور پاکستان کا رول ہے اس کا جو کردار ہے اور جو زیادتی کی پی ٹی آئی کے ساتھ چونکہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ اس کی ذمہ داری ساری election commission of پاکستان کی ہے اور پاکستان election commission of پاکستان نے آئین کی خلاب ورزی کی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس کے نتیجے میں اب election commission of پاکستان کو اور اس کے جو چیف election commissioner ہیں اور میمبران ہیں ان کو اب ریزائن کر دینا چاہیے از خود ریزائن کرنا چاہیے اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے تاکہ وہ ان کو ان کو ہٹا پڑے یہ ان کا ان کا ان کا انیشل تھا ہے ریسپونس ہی بتائیے جو یہ کہا جا رہا تھا انہوں نے ختمی لکھا گئے چیف جسف پاکستان کو ان کے کیسے میں نہیں ہونا چاہیے he should not be part of the of the bench تو انہوں نے کیا اس پر کچھ ریو کی اپنی position کیونکہ یہ تو کافی سیریس تھا انہوں نے تو black and white میں لکھ دیا تھا judgment تو supreme court سے ہی آئی ہے جی اس پر ریویو ابھی تک تو نہیں کیا انہوں نے جو last time کہا تھا کیونکہ وہ اپنی جگہ قائم ہے اپنے point of view پہ ان کو پتہ ہے کہ جو supreme court of paکستان کا judgment ہے وہ یاران judge sahibان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئے کے members تھے وہ جو پی ٹی آئے کے جو کانڈیٹس تھے جنہوں نے پی ٹی آئے کے کاغذ داخل کیے تھے وہ پی ٹی آئے کے اندر ہی شکل کریں گے تو یہاں جیسے کا بچی جسیسہ بھی جوڑیڑ ہے لیکن جو باقی حصہ ہے وہ سونی اتحاد والے بھی پی ٹی آئے کو جوائن کر سکتے ہیں وہ آٹھ ججز نے کہا ہے اور ان کو یہ سارا معلوم تھا کہ کس جج نے کیا کہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنا سٹانس جو ہے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں کہ وہ ان کے قیسز نہ سنے اس پہ وہ قائم ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک یہ بات ہو رہی ہے کہ اب پی ٹی آئے کے سیٹس اگر if this all goes through تو پی ٹی آئے کے سیٹس بڑھ جائیں گی اور یہ بات سامنے آئے کہ کیا پی ٹی آئے اب پیپلز پارٹی سے کہہ کے حکومت بنانے کی کوشش کر سکتی ہے اس پہ کوئی آپ کی بات چیت ہوئی جی ہاں بلکل ہوئی اس پہ بڑی clarity تھی یہ جو judgment ہے اس سے یقینی طور پر تعداد ہے ہمارے MNAs اور MPAs کی وہ بڑھ جاتی ہے لیکن اس سے ہماری تعداد نہیں اتنی نہیں بنتی کہ ہم اکیلے حکومت قوم کر سکیں یا اس حکومت کو ہم نہ سکیں اور امران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ اگر اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے تو جو ان کے دماغ میں اور جو ان کے پلان ہیں اکنومک پلانز ہیں اور جو ریفارمز ہیں وہ پھر وہ نہیں کر سکیں گے اس لیے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی political party کے ساتھ اس بار مل کے حکومت بنائیں گے وہ حکومت صرف تب بنائیں گے ان کا کہنا ہے اگر وہ پوری طرح مجورٹی سے کر سکیں اور اپنے فیصلے خود کر سکیں کیونکہ ان کے نظر میں جو اکنومک پلان ہے اس میں کچھ فیصلے ایسے ہیں جو ان کو اور اگر ساتھ آگئی parties تو وہ نہیں کرنے دے گی اچھا تو یہ ان کا ٹھیک ٹھیک اس کا مطلب کہ کسی party کے ساتھ coalition اور specifically people's party کے ساتھ کوئی اس وقت آپ کہہ رہے ہیں ارادہ نہیں ہے اچھا یہ بتائیے آپ کی ملاقات ہوئی تھی جب عدد کیس میں وہ یعنی ختم ہو گیا تھا اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوئی ججمنٹ کے بعد نہیں اس سے پہلے تھی لیکن عدد کیس ہماری discussion میں آیا کیونکہ اس وقت تین بجے تک فیصلہ آنا تھا اور ہمارا جو کیس تھا القادر کیس جو چل رہا ہے وہ اس کی سماعت ختم ہو گئی تھی تقریباً دو سوا دو بجے تو اس لیے اس وقت آپ کو فیصلہ نہیں ہوایا تھا کہ ذکر ضرور ہوا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ اتنا یعنی کہ اہم کانا اور غلط کیس تھا یہ عدد کا کوئی کسی قسم کی شک نہیں تھا کہ اپیل میں یہ فیصلہ آئے گا اور وہ ختم ہو جائے گا ہمیں تو بلکہ یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ اتنی دیر کیوں لگی کیونکہ ہماری نظر میں یہ پہلے دن ہی پیلٹ کوٹ کو چاہیے تھا کہ اس قسم کے فیصلے کو ختم کر دیتا ہے سب کو پتا ہے کہ نیچے جو یہ فیصلہ آیا تھا جن جد صاحب نے دیا تھا الیکشن سے پہلے وہ کتنا پریشر تھا ان کے اوپر اور کتنا انہوں نے پریشر کے فیصلہ کیا تھا اس لیے ہمیں کوئی اس میں کنفیوجن نہیں تھی کہ آج یہ فیصلہ آنے والا ہے ٹھیک اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک دفعہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہا بھی آپ کے پارٹی کے لوگوں نے بہت مطبع کے عمران خان اب نکل آئیں گے وہ آج ہی نکلیں گے اب فوراں نکلیں گے تو یہ تو توشہ خانہ ٹو جس کو کہا جا رہا ہے کہ شاید دس قیمتی تحائف لے کے آٹھ یا دس معلوم نہیں کتنے ہیں دس شاید ہیں کہ اپنے پاس رکھ لی اور بیچ اور ان کو بیچ دیا تو وہ کیس تو نہ کہ کیس آپ پر ریفرنس دائر ہو گیا ہے یہ بھی کہ اس میں آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اور ان کی بیگم کو گرفتاری ان کی ڈالی گئی ہے نیپ کی طرف سے تو فیل وقت تو عمران خان باہر آتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے عمران خان صاحب کو یہ بات کلیر ہے یا ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ کل پر سم وہ جلد دس جلد نکل آئیں گے اور آپ لوگوں کا بھی جو خیال ہے وہ یہی ہے یا بھی بدلہ ہے یہ بڑا کوئی سرپرائز نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ ایک جو مگر ماضی میں دیکھیں آپ تو یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ جب باہر نکلتے ہیں اس کا پروید علی صاحب کا تھا کہ وہ ایک کیس سے باہر نکلتے تھے تو ان کو دوسرے کیس میں پکڑ لیا جاتا تھا ہمیں پتا ہے کہ اس قسم کی ہوگی حرکتیں ہمیں یہ بھی علم ہے کہ یہ جو توشہ خانہ ٹو کیس ہے اس کی کاروائی شروع ہو گئی ہوئی تھی اور ہم اس کے لیے اس کی زمانت کے لیے آلیڈی ہم کورٹ میں پہنچ چکے ہیں اب پوزیشن عمران خان صاحب کی ڈیفرنٹ اس طرح ہے کہ ان کے خلاف اس وقت کوئی کنوکشن نہیں کوئی سزا نہیں وہ سزائیں دو ختم ہو گئی ہیں ایک موتل ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف جو پورا ایک سال سے وہ جیل میں ہیں وہ پورے ایک سال میں جتنے کیسز بنے ان سب میں تقریباً بیل ہو چکی ہے یہ ہے نیب کا توشہ خانہ والا اس پہ بھی نیب نے ابھی ریفرنس تو فائل نہیں کی تو بیل اس میں یقینی طور پہ جلد مل جائے گی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب صرف چند دن کا وقت رہ گیا ہے اور اب وقت قریب آ رہا ہے کیونکہ کیسز جو بن رہے ہیں وہ اسی قسم کے اسی نویت کے ہیں کہ اس میں ہنڈر پرسنٹ بیلز ہوں گی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کیس بنا دیں گے کہ آپ نے بکری چوری کی یا بھینس چوری کی تو اس میں اس قسم کے کیسوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک منٹ میں بھی بیل عدالتیں دے دیں گی اور اس وقت عدالتیں بڑی سیریسلی یہ ساری چیز کو دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں سمجھ رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اب گنجائش ہے کہ بیل ریفیوز کر کی جائے گی اچھا آپ کا خیال ہے کہ عدالت کا مو بدلے اس پہ بھی آتے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این کا خیال ہے کہ جو لادلے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی لادلے اب بھی ہیں ان کے اور وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو مانگا اس سے کہیں زیادہ دے دیا گیا لیکن یہ بات درست ہے کہ ابھی ہم پڑھ رہی تھے کہیں کہ جیل ذراعی نے بتایا کہ نیب کی جانب سے عمران خان اور بشرا بی بی کی انکوائری میں عدم تعاون پر گرفتاری ڈالی گئی ہے is this correct دیکھیں عدم جو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ جیل میں ہیں دونوں اور ان کے وکلا بھی ادھر ہیں اور investigating team جساں پہلے بھی آتی رہی ہیں اچھا اوکے تو یہ اگر بہانہ انہوں نے یہ ڈالا ہے تو بہانہ تو بالکل غلط ہے لیکن یہ بات شاید درست ہے کہ انہوں نے ابھی تک ریلیز نہیں کیا اور ہمیں خدشہ یہی ہے کہ یہی بہانہ بنائیں گے بلکہ یقین ہے کہ یہی بہانہ بنائیں گے کہ ہم یہ ریفرنس کی دائر کر رہے ہیں لیکن جساں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس کے لیے ہم نے already plan کر کے bail already apply کر دی ہوئی ہے اور اس کا منڈے کو notice دارت نے جاری کیا ہے منڈے کو اس کی سماعت بھی ہے اس کے لیے ہائی کوٹ میں آپ نے دائر کیا ہے کدھر دائر کیا ہے ہائی کوٹ میں بھی کی تھی ہائی کوٹ میں تو اس کی جو تین چار ڈیٹس پڑی لیکن وہ ڈیٹس کی سماعت نہیں ہو سکی کیونکہ وہ ختم کینسل ہو گی لسٹ لیکن اب ہم نے لور کوٹ میں کی ہے جو ڈیلیمنٹ کوٹ ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ وہاں بیل تو ہو جائے گی کیونکہ اس میں کوئی گنجائش نہیں نظر آتی کہ بیل نہ ہو یہ بتائیے گا کہ کابینہ کے بہت سے سینئر میمبرز جو ہیں موجودہ کابینہ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ لوگوں کو بہت سخت فیورٹیزم ہوئے آپ نے پوچھا بھی نہیں تو آپ کو دے دیا گیا پی ٹی آئی تو کیس میں پارٹی بھی نہیں تھی اور پی ٹی آئی نے کچھ مانگا بھی نہیں تو یہ جو دے دیا ہے اور یہ آپ لوگ لڑ لے ہیں اور ہوم ڈیلیوری ہو گئی جسٹس کی جسٹس کیا ایک فیورٹیزم کیا گیا تو اس پر آپ کیا کہیں گے یہ بات تو درست ہے کہ پی ٹی آئی نے تو کچھ پلی نہیں لی تھی اس میں دیکھیں یہ تو بات بلکل گروہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کا باکٹ آف نہیں تھا کوٹ کے سامنے کے ہمیں دیں ہمارا کیس تو یہ تھا کہ سنی اتحاد کاؤنسل کو ملنا چاہیے لیکن جس طرح آپ بھی ذکر کیا کہ عدالت کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے اور طاقت یہ ہے کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ غلطی ہوئی ہے ماضی میں آئینی غلطی ہوئی ہے تو اگر ایک پارٹی نے وہ ریلیف نہ بھی مانگا ہو وہ استعداد نہ بھی کی ہو کوٹ کو تو کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے یعنی پورا انصاف دینے کے لیے عدالت جو ہے وہ ریلیف دے سکتی ہے آپ کے پاس کوئی پریسیڈنٹس ہے علی زفر صاحب کوئی آپ ایسا کیس کوٹ کر سکتے ہیں جہاں ججمنٹ کوٹ کر سکتے ہیں جہاں اس طرح ہوا ہو کیونکہ یہ بہت بار بار بات آ رہی ہے تو اس پر اگر آپ کچھ ایکسپلین کریں میں آپ کو بتاؤں یہ بیتو تو آرٹیکل 187 پہ تو بہت ساری ججمنٹس ہیں اور یاد ہو ابھی ریسنٹی ہمار میرا ایک کیس میں نے کیا تھا ڈیفیکشن کلاوز میں اس میں بھی آرٹیکل 187 کو استعمال کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ کمپلیٹ جسٹس کرنے کے لیے ایک تشریح کی تھی آئین کی تو یہ کیسز تو بہت سارے ہیں آرٹیکل 187 کے لیکن یہ والا کیس جو ہے یہ اپنی نویت کا ایک پہلی بار منفرد کیس اس طرح ہے کہ نمبر ون تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ریزرو سیٹس کا اس طرح کا مام رہا ہوں سے سامنے بلکل نمبر دو یہ بھی کبھی نہیں ہوا ایک سارے کینڈیڈیٹس کو ایک پریٹیکل پارٹی کی اور الیکشن کمیشن ان کو کہہ دے کہ آپ الیکشن لڑ نہیں سکتے آپ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے اور وہ پھر انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے آ جائیں ایسا بھی کبھی نہیں ہوا آئین نے یہ سوچا نہیں تو جب اس قسم کی سیچویشن ہو جہاں لوگوں نے تو پی ٹی آئی کے کینڈیٹ سمجھ کے ان کو ووٹ کیا لیکن الیکشن پر پاکستان نے ان کو انڈیپینڈنٹ سور کر کے ریزارف سیچ نہیں دی اس قسم کی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وان ایٹی سیون آپ کہہ رہے ہیں انوک کر کے تو جسٹس فول ان کمپلیٹ جسٹس شکریہ علی زفر صاحب ہمیں جوئن کرنے کا ناظرین اس وقت ہم یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور یہی جو ججمنٹ جس کا ابھی ریزارف سیچ کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے علی زفر صاحب سے وہ ہم ڈسکس کریں گے شاہد خاکان عباسی صاحب سے آپ کو معلوم ہے کنوینر ہے عوام پاکستان پارٹی کے لیکن اس ایشو پہ جو ان کی رائے ہے وہ ان سے لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد ناظرین ہمارے صاحب اس وقت تشریف رکھتے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر پاکستان کے اور ان کی اب نئی آئیڈنٹیٹی یہ بھی ہے کہ یہ کنوینر ہیں عوام پاکستان پارٹی کے ویلکم ٹو دی شو اور آپ کی پارٹی اللہ کرے پاکستان کے لیے کچھ بہتری لے کے آئے مشکل وقت ہے مشکل آپ کا اوبجیکٹیو ہے لیکن بھارال اگر آپ اجازت دیں ہم آج پارٹی پر آپ سے پھر کسی دن تفصیل میں بات کریں ہماری پارٹی سے نقصان انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا اچھے چلیں باقی یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ فائدہ ہوگا اچھے یہ بتائیے گا شاید صاحب ابھی کافی ایک اہم فیصلہ کل آیا ہے اور جو فیصلہ کل آیا ہے اس حوالے سے تنقید بھی بے انتہا ہو رہی ہے فیصلے کی تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ اس پر تھوڑی سی اپنی رائے دیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آٹ چجز جنہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے پی ٹی آئی ٹی آئی کی ڈیمانڈ سے اور جنہوں نے پیٹیشنرز ہیں پیٹیشنرز کی ڈیمانڈ سے بہت آگے چلے گئے سب سے جو اہم بات کی جاری وہ یہ کی جاری ہے وہ یہ کہ ایس آئی سی کی بارے میں تھا پی ٹی آئی کا تو ذکر بھی نہیں تھا تو یہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کا مقصد کیا ہے وہ کچھ میں بڑے عدب کے ساتھ یہ کہا جا رہے ہیں جو ججز ہیں وہ پرو پی ٹی آئی ہیں دیکھیں پہلی ججز جو ہوتے ہیں وہ جب بھی فیصلہ دیں تو ایک پارٹی خوش ہوتی ہے ایک نراز ہوتی ہے تو یہاں پہ آج حکومت جو ہے وہ نراز ہے اور دوسرے جو ہیں وہ خوش ہیں لیکن بات یہ نہیں ہے بات آئین کی تشریح کی بات تھی تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جو سیٹیں ہیں وہ کسی ایسی جماعت کو دی جائیں جس نے قومی اسیمبلی کی سیٹیں کم حاصل کی میں نے اگر چالیس فیصد قومی اسیمبلی کی سیٹیں لی ہیں تو سپیشل سیٹ سے مجھے چالیس فیصد ملے گی مجھے ایک تالیس نہیں مل سکتی تو اس لیے وہ پہلی بات ہو وہ تو بالکل اس میں کوئی بہام ہے ہی نہیں اور سب ججز نے یہی کہا ہے آئی تک نائن آؤٹ آف ہی لی اس میں دیکھیں نا یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ یہ کر نہیں سکتے کہ آپ نے چالیس فیصد جس نے سیٹیں لی ہیں اس کو آپ نے سہٹھ فیصد وہ دے دیا تو اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ سیٹیں کس کو ملیں گی ٹھیک ہے کیونکہ ایک پارٹی انڈیپینڈنٹس بہت زیادہ آگئے یہ پرویشن آئین کے اندر نہیں تھی کہ اگر انڈیپینڈنٹس زیادہ آ جائیں وہ اکٹھے ہو جائیں وہ ایک پارلیمانی پارٹی بلالے پھر کیا ہوگا یہ نہیں ہے یہ وہاں میں اس کی اس کی پرویشن نہیں ہے کسی چیز میں بھی نہیں ہے الیکشن لو میں بھی کہیں بھی نہیں ہے نہیں میں نے الیکشن لو جو سیونٹین والا ہے مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن ایک سپیرٹ آئین نے دے دیا ہے آئین جو ہیں اس کی الفاظ میں مانے مت تلاش کریں اس کے پیچھے نیت دیکھیں کہ جنہوں نے آئین بنائے نیت کیا تھی نیت یہ تھی کہ جس نے جتنی سیٹیں دیئے ہیں قوم اسیملی کی اتنی اس کو پروپورشن میں ملیں گی اب یہ پرویشن وہاں پر ہر ہر ایونچولیٹی آپ نہیں رکھ سکتے نا بڑا آپ نے پرنسپل ڈیفائن کر دیا اب بات یہ ہے کہ انڈیپیننٹ بہت سے الیکٹ ہوگے آپ نے جماعت کو سیمبل نہیں لینے دیا وہ پارٹی کے طور پر الیکشن نہیں لڑ سکے وہ تو چیف جس صاحب نے بیسیوں مرتبہ کہا دیورنگ دا ہیئرنگ کہ ہم نے تو یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ پارٹی نہیں ہوگی جو بھی ہوا نا پارٹی کو سیمبل نہیں ملا ایک پارٹی کے الیکشن نہیں ہو سارے انڈیپیننٹ ایلیکٹ ہو گئے جب انڈیپیننٹ ایلیکٹ ہوئے انہوں نے ایک گروپ بنا لیا مختلف سیمبلز پر الیکٹ ہوئے انہوں نے گروپ بنا لیا اور میری نظر میں ان کو سوکت چاہیے تھا کہ اگر پی ٹی آئی ایک پارٹی تھی تو وہ اس کی پارلیمنٹی پارٹی بنا لیتے کہ جو انہوں نے یہ نہیں کیا جو ایشو یہی پہ آتا تو ایک ایسی سنی اتحاد کانسل کے نام سے پلیٹیکل پارٹی موجود تھی انہوں نے اس کی پارلیمنٹی پارٹی بنا لی اور اس اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس سنی اتحاد کانسل یا پی ٹی آئی دونوں نے لسٹ نہیں دی تھی سپیشل سیٹس کی آپ کو لسٹ الیکشن سے پہلے دینی پڑتی ہے یہ ہمارے امیدوار ہیں تو اس لیے ان کو سیٹیں نہیں مل سکتی نہ سنی اتحاد نہ پی ٹی آئی جی لیکن اب بات یہ ہے کہ الیکشن کے ایکٹ میں یا آئین میں یہ سپیسیفک آنسر نہیں ہے اس بات کا لیکن وہ آنسر اب سپریم کورٹ نے تشریح سے پروائیڈ کرنا ہے کہ اگر ایک پارٹی نہیں لسٹ دی کیونکہ اس کے موجود ہی نہیں تھا وہ الیکشن لڑی ہی نہیں لیکن اب انڈیپینڈنٹ سے اس کو جوائن کر دی جیسے ہم ایک جماعت اگر ہیں عوام پاکستان ہمیں کر پچاس میں نے جوائن کر لیتے ہیں تو وہ پچاس کے برابر مجھے سیٹیں دمہ دیسے میں آ جائیں گی لیکن میں چونکہ الیکشن لڑا ہی نہیں تو میں لسٹ نہیں دے پایا تھا تو پھر انٹینٹ دیکھی جاتی ہے انٹینٹ کیا تھی انٹینٹ یہ تھی کہ جس کے پاس جتنے سیٹیں ہوں گی اتنی سپیشل سیٹیں اس کو مل جائیں گی اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ سبریم گورڈ نے جو کہا ہے کہ آپ لسٹ جمع کرا دیں آپ کو سیٹیں مل جائیں گی یہ البتہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ہونڈریول ججز نے یہ بار بار ریس کیا کہ آئین میں یا کہیں یہ نہیں لکھا کہ آپ نہیں جوائن کر سکتے یعنی کہ آپ نے کہنا کہ کئی چیزیں انٹرپریٹیشن نہیں ہے اور ویری سپیسیفک نہیں ہے لیکن یہ دیکھا کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ نہیں بنا سکتے پارٹی یا ان کو سیٹس نہیں مل سکتی اگر یہ گروپ بنا لے جو سیٹس کی جو لسٹ ہے وہ تو نہیں جمع دینا اب یہ خود ہی الیکشن کمیشن کو فیصلہ کر لینا چاہیے تھا یہ سو آدمی اکٹھے ہو گئے ہیں ان کو سیٹیں دے دیں انہوں نے کہا جی آپ کی لسٹ ہی نہیں ہے تو سبریم گورڈ نے اس کی وزاعت کر دی کہ آپ لسٹ جمع کرا دیں آپ کو سیٹیں مل جائیں گی کیونکہ آئین میں یہ نہیں لکھا اگر آپ لسٹ جمع کرا دیں تو آپ کو مل ہی نہیں سکتے یہ تو آپ کر رہی نہیں سکتے یہی تشریح ہوتی آئین کی آئین کے بنانے والوں کی نیت یہ تھی کہ جس کے پاس جتنی سیٹیں ہیں قومی اسیمبلی کی اس کے تلاصل سے اس کو سیٹیں مل جائیں اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی دوسرا یہ بتائیے جو تنقید ہے بار بار یہ تنقید آ رہی سامنے کہ یہ پی ٹی آئی کہاں سے بیچ میں آگئی کسی پیٹیشنر نے تو پی ٹی آئی کا ذکر ہی نہیں کیا تھا کیوں ججز کیوں آنریبل ججز اس حد تک گئے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا کہ جی پی ٹی آئی اب پارٹی ہے پی ٹی آئی اب یہ کرے پی ٹی آئی وہ کہتے پی ٹی آئی کی تو ذکر ہی نہیں آئے پیٹیشن میں بھی دیکھیں میں ججمنٹ ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ابھی تو آرڈر ہی آئے شورٹ آرڈر ہے انیس صفحے کا وہ ہے میں پڑھ کے آپ کو اپنی پنجن دے سکتا ہوں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آرگومنٹس کے دوران وکلا نے یہ بات ریز کی ہوگی کہ جناب ہمیں تو انہوں نے یہ پوچھا ہوگا کہ بھئی آپ نے پی ٹی آئی کے نام سے کیوں نہیں کرایا اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے کہا ججمنٹ جو آپ کی تھی وہ پی ٹی آئی وہاں سے اندر آگئی کہ بھئی ہم تو پارٹی بننا جاتے تھے انہوں نے بننے نہیں دیا ہم تو سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نہیں وہ البتہ چیف جس صاحب اور دو تین اور عمری بل ججز کہہ رہے تھے کہ آپ نے پٹیشن کیوں نہیں دائر کی آپ کو اگر الیکشن کمیشن نے غلط آپ کو کہا کہ آپ پارٹی نہیں ہیں تو یو دینٹ ایون گو ٹو کورٹ ان فور دیٹ صرف وہ نہیں بھی گئے لیکن اب انہوں نے بات ریز کر دی تو باقی ججز نے اس کو اس سے جوڑ دیا یہ ان کا جوڑنا وہ کہہ رہے ہیں جو تنقید کر رہے ہیں پی ای میلین والے وہ اور بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ججز جو ہیں ان کو یہ لادلہ پارٹی ہے اور ہمارے ساتھ تو کبھی ایسے نہیں ہوتا ہمارے ساتھ تو زیادتی ہوتی ہے ان کو ہمیشہ چھوٹ مل جاتی ہے آپ کو کچھ ایمپریشن ملتا ہے ایسا سر ایمپریشن کی بات نہیں ہے ہمارا انفورسنیٹلی یہ ہمارے ملک میں بھی کوٹس ڈیوائیڈڈ ہیں اس لیے جو جیوڈیشنی کے سیلیکشن کا پروسس ہے اس کو ریویو بھی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کا ابحام پیدا نہ ہو تو آپ کو لگ رہا ہے یہ ابحام جو ہے یہ کچھ حقائق پر مبنی ہے کچھ ایسی چیز ہے جس میں کہ you can't just brush it aside میں اسپیکلیٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ان میں سے بہت سے جڈیز نے جو ایٹ ایٹ فائیو ہوا ہے ایٹ والے ایسے جڈیز پہلے جن پہ الزام تھا یہ ادھر ملے ہوئے ہیں اور جو پانچ تھے ان میں الزام تھا کہ یہ پی ٹی آئی سے ملے ہوئے ہیں تو ہم ہر جنجمنٹ کے مسئلہ یہ ہے جنہوں نے فیور میں دیا ہر ایک پہ الزام تھا کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے یہ بہام پیدا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پر آپ اس بات پہ تنقید کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کہاں سے آگئی وہ جنجمنٹ جب آئی گی اس کو دیکھ لیں گے کہ آرگومنٹ انہوں نے ڈیولپ کی ہے لیکن آٹھ ہاتھ میں اس پہ اگری کر گیا ہے نا اس بات پہ ایک بڑی مجورٹی اگری کر گئی تو اب میرے نظر میں حکومت کو کوٹ پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے یہ تو بات یہ ایک بڑی عجیب بات ہے نہیں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ پارلیمان کے دروازے بند کر دیں اور تالہ لگا کے ختم کریں کیونکہ آپ تو آئین لکھ رہے ہیں تشریح تو چھوڑے آپ نے تو آرٹیکل فیفٹی ون اور پتہ نہیں وانو سکس یا کون سا آپ نے تو پھر سے لکھ دیا ہے ان دا ویڈی جو آج فائی والے ہیں یہ تو تشریح ہو رہی ہے نا وہاں تو سپریم کورٹ نے آپ کے قانون ریجیکٹ کیے ہوئے لائف کی امینڈمنٹس جو ہیں وہ جج کون تھے وہ میں سے اگثریت تھی جو آج فائی والے ہیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جج جب نے آپ کو خود خراب کیا ہوئے جس میں امران خان نپیل میں گئے ہوئے ہیں جی یہ ججز نے خود اپنے آپ کو خراب کیا ہوئے میں حقیقت سے بتا رہا ہوں کہ وہ الائن ہو گئے ہیں اس کے ساتھ الائن ہو گئے جو کچھ یہ ہوا ہے پچھلے بائیس سے آگے کہ ایسی ایسی طریقے یعنی وہ الیکشن کمیشن بھی بند گئے انہوں ٹائمنگ بھی دینی شروع کر دی تم نے دو بجے یہ کرنا ہے تین بجے یہ کرنا ہے چار بجے ووٹنگ کرانی ہے پانچ بجے غوث لینا ہے چھے بجے یہ کرنا ابھی بھی تو اس ججمنٹ میں ایٹ والی ججمنٹ میں آیا ہے اور پی ٹی آئے کو یا ای سی بی کو مسئلہ ہو تو ہمارے پاس واپس آ جانا ہے اور ہم اپنے چیمبر میں تمہاری بات سن لیں گے یہ سارے ابحام پیدا ہو جاتے ہیں جب آپ جو روایت ہے سبریم کورٹ کی اس سے باہر جاتے ہیں تو اس کو انڈو کس کا مطلب ہر جاتے ہیں یہ انڈو پھر وہ سیلیکشن پروسس کی بات ہے آپ کے ججز کیسے سیلیکٹ ہوتے ہیں اب مثلا ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کوئی ہائی کورٹ پساند جج چیف جسٹ پساند نہیں آتا اس کا الیویٹ کر دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے یہ باہر ایڈمنیسٹریٹیو کنٹرول ان کے حد سے جائے آپ کیا کیا کرتے ہیں وہ سب یہ خمیازہ بگدنا پڑتا ہے برحال بہت عرصے بعد اس ججمنٹ کے آپ کچھ پہلو پہ بالکل آپ تنقید کر سکتے ہیں کوہاں کاسل ہیں حکومت کی تنقید کچھ مناسب نہیں ہوتی جماعت کرتی تو وہ اور بات تھی جماعت بھی کری جماعت ضرور کریں لیکن حکومت کے لوگوں کو حکومت میں جو جہدار ہیں وزیر ہیں وہ بات کچھ مناسب نہیں ہوتی بٹے نہیں بٹے تو بی فیر وہ اس ساتھ ست یہ کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ سا رانکوں پہ لیکن آپ تعلیٰ لگا دیں پارلیمنٹ کو مطلب نہیں وہ چوئیس نہیں ہے نا ججمنٹ سا رانکوں پہ یہ ہوتی ہے کہیں یا نہ کہیں اچھی ہو یا بری ہو زلکارلی بٹو پاسی لگ گیا تھا تو یہ میاں میاں صاحب کو نکال دیا گیا تھا وہ ججمنٹ بھی تھی وہ تو محلہ یہ مباری سپریم کورٹ کی جو بدترین ججمنٹس ہیں زلکارلی بٹو والا جو پیل تھی اور ایک میاں صاحب کو جو نکالا گیا دوزار سترہ میں تو برحال جنیز کو صرف خود اپنے معاملے کو دیکھیں جنیز کی میری نظر میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اس چوبیس کے الیکشن اس سے پہلے اٹھارہ کا الیکشن بھی لیکن چوبیس کا الیکشن اس پر کم از کم ہمیشہ کے لیے دروازے بند کرتے جو کچھ ہوا ہے یہ بہام الیکشن میں ابہام پیدا یہ کر سکتے تھے سو موٹو پاور سین کے پاس کب جب الیکشن ہوا ہے الیکشن میں اتنا ابہام پیدا وہ ان کو خود پتا ہے اتنی پٹیشنز آئیں اتنی باتیں ہوئیں یعنی کہ اب جو فورٹی سیون ورسز فورٹی فائی اسی بات کر رہے ہیں جی جی اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے تھا یہ پروسیجرل معاملہ ہے نا یہ جانبوج کے کیا جاتا ہے یہ اور بھی فارمز ہیں پتہ نہیں ایک ڈالر جاتا ہے کتنے ووٹ آئے تھے کتنے اس میں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں باقی اندر ہیں یا نہیں ہیں تو ان کو اس کو ریویو کرنا چاہیے تھا اس کو موٹو پاور استعمال کرنی چاہیے اور آج عدد کے کیس میں بھی عمران خان صاحب بری ہو گئے ہیں وہ اور بشاہ بھی جی وہ تو ابھی لور کورس میں معاملہ تھا مخیلہ بھین سے کچھ فیصلہ آگیا ہے